بھوت پریت آتمایں اکثر ایسی جگہوں پر پائی جاتی ہیں جو زیادہ تر سنسان ہوتی ہیں یا پھر ایسی جگہ جہاں کبھی ان کی موت ہوئی تھی اکثر وہ ان جگہوں پر مرنے کے بعد بھی قبضہ کر لیتی ہیں اور کسی کو بھی وہاں پر ٹکنے نہیں دیتی اور سمیں سمیں پر اپنی موجودکی کا احساس کراتی رہتی ہیں آج کی ہماری ویڈیو کچھ ایسی ہی محیلاؤں پر آدھارت ہے جن کی موت کسی کے در بہبار کرنے سے یا کسی در گھٹنا کے کارن ہو چکی تھی شاریرک روب سے وہ اس دنیا میں تو نہیں ہیں لیکن ان کی آتمایں آج بھی اس دنیا میں بھٹکتی ہیں گیلی فورنیا کے ماؤس بیچ ڈسٹیلری ریسٹورنٹ میں اکثر ایک ایسی آتما کو دیکھا جاتا ہے جو نیلے رنگ کے ٹپڑے پہنتی ہے جانکاروں کے مطابق 1920 کے تشک میں اس ریسٹورنٹ میں ایک پیانو پلیئر ہوا کرتا تھا جسے یہاں آنے والی ایک خوبصورت لڑکی سے پیار ہو گیا تھا لیکن وہ آدمی نہیں جانتا تھا کہ وہ عورت دراصل شادی شدہ ہے وہ عورت اکثر اس ریسٹورنٹ میں اس آدمی سے ملنے آتی تھی لیکن اچانک ایک دن اس کے پتی نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اس کے بعد وہ پیانو پلیئر اور اس عورت کے پتی کے بیچ کافی جھگڑا ہوا جس پیچ اس پیانو پلیئر نے کلتی سے اس مہلہ کی ہتھیا کر دی اس حادثے کے بعد یہاں پر کئی رہیسے میں گھٹنائیں ہونے لگی جیسے کہ کسی انجان نمبر سے فون آنا ریسٹورنٹ میں کمروں کے دروازوں کا اپنے آپ اندر سے بند ہو جانا اور سامان کا اپنی جگہ سے غائب ہو جانا یہاں آنے والے کئی لوگوں نے نیلے کپڑے پہنی ہوئی اس مہلہ کو پھٹکتے ہوئے دیکھا ہے میکسیکو دیش میں اس آتما کی کہانی کافی مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ 1930 کے دشک میں میکسیکو کے جورس اسپتال میں یولیلیا نام کی ایک نرس کام کرتی تھی یولیلیا صاف سترے اور پریس کیے ہوئے کپڑے پہننے کے لیے کافی مشہور تھی اس لیے اسے ستھانیہ بھاشا میں لا پلینگ کاڑا یعنی صاف ستری مہلہ کے نام سے جانا جانے لگا یولیلیا کافی شانت صبح کی مہلہ تھی اور کام سے کام رکھتی تھی کہا جاتا ہے کہ جب اس اسپتال میں ایک نئے ڈاکٹر نے جوئن کیا تھا تو یولیلیا کو اس سے پیار ہو گیا اور جلد ہی ان دونوں کی شادی بھی ہونے والی تھی لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک دن جوئے ڈاکٹر کوئی سیمینار اٹنڈ کرنے گیا تو وہاں اس نے کسی آر لڑکی سے شادی کر لی جس سے یولیلیا کو بہت ہی گہرا صدمہ پہنچا اسی کے چلتے وہ کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتی تھی جس قارن اس کی لاپروہی سے ایک مریض کی موت ہو گئی اسے اس بات کا اتنا گہرا صدمہ لگا کہ اس نے ایک دن اسپتال میں ہی دم توڑ دیا جانکاروں کے مطابق اکثر یہاں پر اس کی آتما کو بھٹکتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جو آج بھی اپنی ڈیوٹی نبھاتی ہوئی نظر آتی ہے اٹھارویں صدی میں کینیڈا کے نیو پرنسوک میں سسٹر انوکیو نام کی ایک نن کو سر کاٹ کر ہتیا کر دی گئی تھی جس کے بعد اس کی آتما آج بھی اپنے سر کو تلاشتی ہوئی بھٹکتی ہے سسٹر میری کی موت کو لے کر دو الگ الگ کہانیاں مشہور ہیں ایک کہانی کے انسار ایک پاگل ہتیارے نے میری انوکیو کی کسی اگیاد کارن سے سر کاٹ کر ہتیا کر دی اور اس کے سر کو پاس کے جنگل میں چھپا دیا وہیں ایک اور کہانی کے انسار سسٹر میری سے ایک بار دو لوٹیروں نے ایک خزانے کے بارے میں پوچھا تھا جو اس نے ان کے دباو ڈالنے کے بعد بھی نہیں بتایا اس بات سے تنگ آ کر ان لوٹیروں نے اس کا سر کاٹ دیا لوگوں کا کہنا ہے کہ اکثر سسٹر میری کی آتما رات کے سمیر لوگوں سے اپنے کٹے ہوئے سر کے بارے میں پوچھتی رہتی ہے اینے بولین کنگ ہنری آٹھوے کی دوسری پتنی تھی کنگ ہنری نے اس سے اس لیے شادی کی تھی کیونکہ وہ اس سے ایک بیٹا چاہتا تھا لیکن اس بار بھی اس کی ایک بیٹی ہی ہوئی جسے تنگ آ کر ہنری نے ایک اور شادی کی اور گصے میں آ کر انہا کو جیل میں ڈال دیا اور پھر لندن ٹاور کے پاس اس کا سر کاٹ کر اس کی ہتیا کر دی اس حادثے کے بعد لندن ٹاور کے پاس اکثر ایک سر کٹی مہلہ کو بھٹکتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جانکاروں کے مطابق یہ آتما انہے بولین کی ہی ہے دوستو میڈیول یگ میں یورپ میں وچ ہنٹنگ نام کا رواج بہت پرچلت تھا جس میں مہلاؤں کو ڈائن ہونے کے الزام میں زندہ چلا دیا جاتا تھا ایگنس سیمسن نام کی ایک مہلہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا مانا جاتا ہے کہ ایگنس سیمسن کے پاس کچھ رہسے میں شکتیاں تھی جن کی مدد سے وہ لوگوں کا علاج کر سکتی تھی لیکن اسے ایک ڈائن ہونے کے آروپ میں گرفتار کر لیا گیا اور اپنا جرم نہ قبول کرنے پر اسے زندہ جلا دیا گیا مانا جاتا ہے کہ جس جگہ اسے زندہ جلا کر مارا گیا تھا اس جگہ ہالی روٹ نام کا ایک پیلس ہے جہاں پر اکثر بینا کپڑوں کے ایک مہلہ کی آتما کو بھٹکتے ہوئے دیکھا جاتا ہے ریہم ہال انگلینڈ کا سب سے بھوتاہ ستھان مانا جاتا ہے جہاں پر ایک سفید سی پرچھائی کو گھومتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اس پرچھائی کو براؤن لیڈی کی آتما کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو براؤن لیڈی دراصل لیڈی ٹورو تھی نام کی ایک مہلہ تھی جسے چالس ٹاؤنشنڈ نامی ایک پریٹش ادھیکاری سے پیار ہو گیا تھا چالس ٹاؤنشنڈ ایک شادی شدہ انسان تھا لیکن جب اس کی پتنی کی موت ہو گئی تو اس نے لیڈی ٹورو تھی سے شادی کر لی شادی کے کچھ دنوں بعد لیڈی ٹورو تھی کو چالس ٹورو تن نام کے ایک آرٹس کے ساتھ دے کر چالس ٹاؤنشنڈ نے سزا کے طور پر اسے زندگی بھر کے لیے ایک کمرے میں بند کر دیا اور وہاں پر لیڈی ٹورو تھی کی موت ہو گئی اس کی موت کے کئی سالوں بعد بھی اس ہال میں اس کی پرچھائی کو دیکھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مارتھا نام کی ایک امیر گھرانے کی لڑکی رہنے آئی تھی مارتھا سوہبھاو سے کافی شاند اور شرمیلی تھی اور کسی کے ساتھ زیادہ کھلتی ملتی نہیں تھی وقت کے ساتھ ساتھ مارتھا کا سوہبھاو کافی عجیب ہوتا گیا اکثر وہ آدھی رات کو اپنی ٹورمیٹری میں گھومتی رہتی کبھی اپنے سہیلیوں کے کمرے میں چھاکتی تو کبھی ان کے دروازے بند کر دی تھی جو اپنے آپ میں کافی درابنا احساس ہے اس کے اسی سوہبھاو کے چلتے لوگ مارتھا سے دور رہنے لگے اکیلے پن کے آبھاس میں میں ڈپریشن میں چلی گئی اور ایک دن اس نے آتما ہتیا کر لی یہاں آنے والے کئی سٹوڈنٹس نے اکثر ایک لال رنگ کی پرچھائی کو منڈراتے ہوئے دیکھا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ آتما مارتھا کی ہے دیویتہ ویشویت کے دوران پینسلوینیا کی ایک سٹیل فیکٹری میں اینی نام کی ایک مہیلہ کام کرتی تھی لیکن ایک دن کام کرتے سمیں اس کی لاوہ میں گرنے سے موت ہو گئی اس حادثے کے پانچ سال بعد نائٹ شفٹ میں کام کرنے والے ایک آدمی نے اپنے ساتھ ایک مہیلہ کو کام کرتے ہوئے دیکھا اس نے اس مہیلہ کو چیتاونی دی کہ ذرا دھیان سے کام کرے نہیں تو اس کی موت ہو سکتی ہے اس پر وہ مہیلہ اسے بڑے ہی عجیب طرح سے گھورنے لگی اور بولی میں پہلے ہی مر چکی ہوں اب مجھے کوئی نہیں مار سکتا اتنا کہتے ہی وہ ہوا میں گائب ہو گئی کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس فیکٹری میں رات کے سمیں اینی نام کی اس مہیلہ کی آدمہ کو آج بھی کام کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے سال اٹھانہ سو ستانوے کی بات ہے جب امریکہ کے ویسٹ ورجینیا میں زونہ ہیسٹر شون نام کی ایک مہیلہ کی رہسے میں ہی ٹھنگ سے موت ہو چکی تھی اس کی لاش گھر کے باہر پائی گئی تھی لیکن کچھ ہی دنوں بعد زونہ کی ماں نے یہ دعویٰ کیا کہ لگاتار چار راتوں تک زونہ کی آدمہ اس سے ملنے آتی رہی اور اس نے بتایا کہ اس کی موت کا ذمہ دار اس کا پتی ہی ہے جو ایک ظالم قسم کا انسان ہے وہ اس کے ساتھ دن رات مار بیٹ کرتا تھا ایک دن جب اس نے کھانا سمیہ پر نہیں بنایا تو اس نے گصے میں آگر اس کا گلہ دبا کر مار ڈالا زونہ کی ماں کے اس دعوے کے بعد جب اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو ڈوکٹروں نے پایا کہ اس کے گلے کی ونٹ پائپ چوک ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ کافی مار بیٹ کی گئی تھی اس سے صاف ثابت ہوا کہ زونہ کا مرڈر کیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ بیسویں صدی میں میری نام کی ایک مہلہ اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ کچھ سمیں بتا رہی تھی لیکن کسی کارن ان دونوں کے بیٹ جھگڑا ہوا جس کے بعد میری گصے میں وہاں سے چلی گئی لیکن اچانک ہی ایک سڑک حادثے میں اس کی موت ہو گئی اس کی لاش جب اس کے ماباپ کو ملی تو انہوں نے اسے ایک قبرستان میں تفن کر دیا اس حادثے کے بعد کئی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے اکثر شکاگو کی اس سڑک پر ایک سفید کپڑے پہنی ہوئی ایک مہلہ کو بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے جو اکثر پاس آنے کے بعد غائب ہو جاتی ہے سال 1949 میں ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ وہ میری نام کی ایک لڑکی سے ملا جس کے ساتھ اس نے کافی سمیں بتایا اس کے بعد اس مہلہ نے اسے ایک قبرستان کے پاس چھوڑنے کے لیے کہا جہاں پہنچ کر میں اچانک غائب ہو گئی اسی طرح سمیں سمیں پر کئی لوگوں نے میری کی اس آتما کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا جس میں اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ان سے لفٹ مانگتی ہے اور ایک قبرستان کے پاس آتے ہی غائب ہو جاتی ہے دوستوں آپ میری انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالوگ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی